بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے مسائل سے اگاہی حاصل کی اس موقع پر افسران اور اہلکاروں سے اپنے خطاب میں جاوید نصیم خان نے کہا کہ پاکستان تحریک نصاف کی موجودہ حکومت تبدیلی کے ایجنڈے کے ساتھ برسر اقتدار آئی ہے اور اس سلسلے میں حکومت اقدامات کی تشہیر کے بارے میں محکم اطلاعات کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سرکاری افسر یا اہلکار کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکردگ نہیں ہوتا اور اس طرح محکم اطلاعات کے افسران بھی سرکار کے ملازم ہیں اور ان کا کام حکومت وقت کی پالیسیوں کی تشہیر کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ محکم اطلاعات ہر حکومت کے ساتھ چلتی ہے اور کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا جاوید نصیم خان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ محکم اطلاعات میں قابل اور تجربہ کار افسران موجود ہیں اور حکومت ان کی صلاحیت ان سے برپور استفادہ کرے گی انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری ملازمین مطمئن ہوں گے تو کارکردگی دکھائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعلا پرویز خٹک کی طرف سے بطور نمائندہ خصوصی آئے ہیں اور انشاءاللہ وزیراعلا صاحب کو محکمے کے بارے میں صحیح طور پر گائیٹ کریں گے جاوید نصیم خان نے کہا کہ محکم اطلاعات حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کر رہا ہے اس لئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس محکمے کو مزید فعال بنایا جائے انہوں نے کہا کہ محکم اطلاعات میں آج کے بعد کہیں بھی نائنصافی اور مایوسی جیسے الفاظ نہیں دہرائے جائیں گے اور افسران و اہلکاروں کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ بزاعت خود پاکستان تحریک انصاف کے ریفارم ایجنڈر کے تحت ان کے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے وزیراعلا پرویز خٹک سے ملیں گے موسیقی